آخری جو سبب ہے نیکیوں کے ہماری عبادتوں کے برباد ہونے کا تباہ ہونے کا ذریعہ جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ تنہائی میں گناہ کرنا خلوت میں گناہ کرنا مجمع میں تو ہم بستے ہیں گناہوں سے مجمع میں اور بھیڑ میں رش میں تو ہم گناہ کرتے ہوئے کتراتے ہیں کہ لوگ دیکھ لیں گے لوگ کیا کہیں گے لوگوں کے سامنے آ جائے گی بات لیکن جب تنہائی ہو گئی خلوت ہو گئی اکیلے میں چلے گئے تو ہم حدود اللہ کو پھانگ رہے ہیں اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کر رہے ہیں گناہ کر رہے ہیں تنہائی میں یہ سب سے زیادہ کسی بھی عبادت اور نیک عمل کو ضائع کرنے والی چیز ہے عجیب و غریب حدیث ہے اور آج کل کے ماحول میں ہم اسے ہر ایک کو اپنے ذہن و دماغ میں اس عدیث کو بٹھا لینا چاہیے صحیح عدیث اللہ کے نبی نے فرمایا کل میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو ایسی قوموں کو ایسے افراد کو جانتا ہوں کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب وہ حاضر ہوں گے تو تیہامہ کے تیہامہ کا پہاڑ تھا بہت لمبا چوڑا سفید کہ اس پہاڑ کے وزن کے برابر وہ حسنات لے کے آئیں گے نیکیاں لے کے آئیں گے عبادتیں لے کے آئیں گے نیک عمال لے کے آئیں گے لیکن اللہ ان تمام عمال کو ارتا ہوا گرد و غبار و خاک بنا دے گا اللہ کی نگاہ میں ان عمال کی نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ صفہم لنا جلیہم لنا اللہ نکون منہم ونہن لا نعلم یا رسول اللہ وہ لوگ کون ہوں گے کیا علامتی نشانیاں ان کی ہوگی ان کا معاملہ کھول کے بیان کر دیجئے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہم انجانے میں ان جیسے بن جائے نیکیاں تو لے کے آئیں اللہ کے دربار میں لیکن اللہ ان کو خاک بنا دے ارتا ہوا گرد و غبار بنا دے اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو کون ہوں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم اخوانکم ومن جلدتکم وہ تمہاری جیسے انسان ہوں گے تمہاری جن سے تمہارے بھائی ہوں گے یا اخذون من اللیل کما تاخذون وہ راتوں میں اسی طرح عبادت کرتے ہوں گے جس طرح تم عبادت کرتے ہو ولیکنہم اذا خلو انتہکو بمحارم اللہ لیکن جب وہ خلوت میں جاتے ہیں تنہائی میں جاتے ہیں اکیلے میں ہوتے ہیں جہاں دوسرا کوئی نہیں ہوتا ہے تو وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو پامال کرتے ہیں اللہ کی سرحدوں کو حدود کو پھلانگتے ہیں تنہائی میں گناہ کرتے ہیں آج کا دور موبائل کا دور ہے آج کا دور انٹرنیٹ اور کیبل کا دور ہے اور تنہائی میں کس کس طرح سے ہم سے گناہ ہوتے ہیں آپ اندازہ لگا لیجئے کل قیامت کے دن ایسے افراد آئیں گے جو تنہائی میں گناہ کر رہے ہوں گے نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوگی اللہ کی نگامی کوئی وزن نہیں رکھے تو یہ وہ اسباب ہیں جن اسباب کی وجہ سے ہماری کی ہوئی عبادتیں اور ہمارے کی ہوئے نیک عمال ضائع ہو جاتے ہیں